معاویہ کہتے ہیں بحضی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے لیکن آج کے دور میں بہت بھی گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سے چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فیزیکل ریلیشنشپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں یہ سوال تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساء کم حرص اللہ کم پاتو حنفکم اننا شیعتم اننا شیعتم کا مطلب اننا جو ہے ذرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یہ رات ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور کشالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکتے ہیں وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا obviously understood ہے کہ انہ کا مطلب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا لیکن it's understood تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ممانت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پھلانک کے کوہو کہ اس کی بھی ممانت نہیں البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاو یعنی کہ شوہر خود آوٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہیں کہ گھر میں ہی پکالو اپنے لیے اور کھالو خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے this is not right بیوی کو بھی لے کے جائیں اور ساس بھی بہو کو جانے دے جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو یہ ہے ایکوالیٹی ایک طرح تو اس کے چہرے پہ نہ مارو اسے گالیاں مت دو ابیوز نہیں کر سکتے اور اسے قطع تعلقی اگر کرو یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی ہاتھ تک رکھو کیک آؤٹ نہیں کرو گھر سے باہر نہیں پھیکو گھر سے نہیں نکالو کیونکہ باش اور کہتے ہیں نے خون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی رہو ماں باپ کے میں تب گھر میں دعفل ہوں آؤں گا ہی نہیں یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ کیسے مناسبی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کو پاس حلال طریقے سے آتے ہو یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو تو دیوی کوئی مارنے سے مطلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں